اسلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل جس پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہ تلوسی غروب تک اور یہ ہے پارٹ نمبر 29 ہم صفحہ نمبر 294 جو کہ ہم آدھا پشلی آڈیو میں پڑھ چکے تھے بقایا پیج سے اس پارٹ میں ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں ہیڈنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کو مستقبل کے حالات بتا دیئے تھے آئیے یہ ساری ہیڈنگ تھی جو میں نے پڑھ کے بتائی اس کے اب آگے ہیڈنگ میں کیا ہے جانتے ہیں لکھا ہے یہ ایک فطری عمر ہے کہ جہاں حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اپنے والد گرامی گرام قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ قریب تھی اور ان کے ہاں ایک عرفہ و عالی مقام و منزلت رکھتی تھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مستقبل میں پیش آنے والے عام و خاص مسائل و مشکلات سے بھی آگاہ کرتے رہتے تھے پیغمبر آخر و عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات و حوادث سے آگاہ فرماتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر سعود و سقود کے راز اور رموز سے لوگوں کو باخبر کرتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری زمانے اور قیامت کی علامتوں کی نشاندہی بھی فرماتے تھے آپ کا خیال ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حوادث سے بے خبر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت علیہ وسلم اور آپ کی دختر فرزانہ کو پیش آنے والے تھے یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقبل کے انقلابات و حوادثات سے آگاہ تو تھے لیکن آپ نے اپنے اہل بیعت علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خبر نہیں دی تھی یہ سیاں پہ سوالیاں نشان ہیں اور یہ سوال ہم سے کیا گیا ہے جب کہا ہے لکھا ہے جہاں پہ کہ آپ کا خیال ہے وہ میرے خیال ہے وہ ہم سے غینی جو کہ ہم جو قاری ہیں پڑھ رہے ہیں اگلا صفحہ ہے ٹو نائنٹی فائف پہ ہم آگئے ہیں لکھا ہے جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیعت علیہ وآلہ وسلم کو ان کی رہلت کے فوراں بعد درپیش مسائب و علام سے آگاہ کر دیا تھا علاوہ عزید طول تاریخ میں ان کی امت کی طرف سے جو ان پر ستم ہونے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے ہر ہر فرد کو اس کی خبر دے دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج اور اپنے اصحاب کو کئی مرتبہ بتایا تھا کہ ان کی رہلت کے ایک عرصے بعد ان کے فرزند عزیز حضرت امام حسین علیہ وآلہ وسلم کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کو اپنی رہلت کے بعد پیش آنے والے تمام مسائب و علام سے تفصیل کے ساتھ آگاہ کر دیا تھا آپ نے خصوصاً اپنی زندگی کے آخری ایام میں اور اپنی زندگی کی آخری شب اور آخری دن یہ وہ لمحات تھے جو آپ کی زندگی کے آخری لمحات تھے جن لمحات میں آپ کو فرصت حاصل نہیں تھی آپ نے اپنی بیٹی کے سامنے تمام پردے الڑ دیئے تھے اور انہیں سب کچھ دکھلا دیا تھا کہ ان کی رہلت کے فوراً بعد امت کے لوگوں سے کیا کیا زخم کھانے ہیں ان مسائب کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی دی تھی کہ وہ ان کی رہلت کے بعد اس دنیا میں زیادہ عرصے نہیں رہیں گی وہ بہت جلد اپنے بابا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہوں گی اور ان کے ہمراہ بہشت بری میں اپنے مہربان رب کی عبدی نعمات سے لذفندوز ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن تمام مسائب و آلام کی خبر دی تھی وہ زنجیر کی کڑیوں کے مانند سامنے آئے اگلا پیرگراف ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ نے اس قدر گریہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاصن شریف عشق آلود ہو گئے جب آپ نے پوچھا گیا کہ آپ کیوں غمزدہ ہیں اور کیوں گریہ فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اپنے اہل بیعت علیہ السلام کے لئے گریہ کر رہا ہوں کہ میرے بعد میری امت کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے گویا کہ میں اپنی شہزادی حضرت فاطمہ زہرہ کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور وہ مجھے بابا بابا کہہ کر بلند آواز کے ساتھ پکار رہی ہیں لیکن میری امت میں سے کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو آپ رونے لگیں رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ جان میرے سامنے مت روئے حضرت زہرہ نے ارز کیا یا رسول اللہ میں آپ کے بعد اپنے اوپر آنے والے مسائب کے لئے نہیں رو رہی نہیں رو رہی ہوں مجھے آپ کا فراق رولا رہا ہے رسول اللہ نے فرمایا آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ میرے اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم میں سب سے پہلے مجھ سے آپ ملحق ہونے والی شخصیت ہیں حوالہ ہے بحار الانبار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 156 سامعین ہم پیج نمبر 296 پر آگئے ہیں آئیے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن احباس فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت رہلت قریب تھا کہ آپ نے فرمایا جب میں فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان پر ہونے والے مظالم یاد آجاتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے گھر پر مسائب و آلام ٹوٹ پڑے ہیں ان کے گھر کی حرمت اور عظمت کو ضائع کر دیا گیا ہے ان کے حق کو غصب کر دیا گیا ہے ان کی میراز ان سے روک دی گئی ہے ان کے پہلو شکستہ ان کے پہلو کو شکستہ کر دیا گیا ہے ان کے جنین کو سخت کر دیا گیا ہے انہی مظالم کے دوران وہ وا محمدہ کی دردناک صدائیں بلند کر رہی ہیں لیکن انہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے اور نہ کوئی ان کی مدد کرنے والا ہے اگلا پیرگراف ہے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی میرے بعد غم و اندو کا شکار ہے وہ حیران وہ سرگردہ ہے کبھی وہ اس بات کو یاد کر کے پریشان ہے کہ اب فرشتہ وحی کی آمد و رفت ان کے گھر سے منقطع ہو گئی ہے کبھی وہ اپنے بابا کی جدائی کو یاد کرتی ہے کہ جب رات چھا جائے گی اور وہ اپنے بابا کے قرآن کی تلاوت نہ سن پائیں گی تو وہ اندوہگین اور وحشت زدہ ہوں گی آج جب وہ اپنے بابا کی زندگی میں عزت و عظمت کی مالک ہیں اور اپنے بابا کی رہلت کے بعد تنہا چھوڑ دی جائیں گی تو اس وقت وہ گزشتہ ایام کو یاد کر کے حیرانوں پریشان ہوں گی اس پیرگراف کے اینڈ پہ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 172 آگے لکھا جی ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس مورد میں قصرت کے ساتھ احادیث نقل ہوئی ہیں کہ جن میں آپ نے اپنے اہل بیت علیہ مسلم کو ان پر ہونے والے مظالم سے آگاہ فرمایا تھا آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے اہل بیت علیہ مسلم کی افراد حضرت امام علی علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اور حسنین شریفین علیہ مسلم کو آگاہ فرمایا تھا نیچے لکھا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرز کی حالت میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا زہرہ میرے بابا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اپنے شہزاد شہزاد امام حسن علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام سے فرمایا اپنے والد گرامی کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ آپ کو نانا جان بلا رہے ہیں شہزادہ حسن اپنے بابا کے پاس گئے اور انہیں پیغام دیا حضرت امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس وقت حضرت فاطمہ زہرہ اپنے بابا رسول اللہ کے پاس موجود تھیں اور فرما رہی تھی بابا جان آپ کے قرب سے میں کس قدر قربناک ہوں پیش ٹو نائنٹی سیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ آج کے بعد آپ کے بابا کی ہر مسئبت قتم ہو جائے گی اے اپنے بابا کی جان جو کچھ میں نے اپنے فرزند ابراہیم کی وفات کے وقت کہا تھا آپ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی کچھ ہیں آپ کہیں آنکھیں آپ کہیں آنکھیں رو رہی ہیں اور روح قربناک ہے اور روح قربناک ہے جو چیز ہمارے رب کو پسند نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ اسے اپنی زبان پر نہ لائیں اے ابراہیم ہم تیری وجہ سے محضون ہیں اب ہم اگلا پیرگراف پڑھتے ہیں لکھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حضرت امام علی علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ اور حسنین شریفین کو اپنے پاس بلایا آپ نے حکم دیا کہ باقی جو لوگ گجرے میں موجود ہیں وہ باہر چلے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امی سلمہ سے فرمایا نہیں سوری آپ صلی اللہ علیہ نے حضرت امی سلمہ سے فرمایا کہ آپ دروازے پر ٹھہریں اور کسی کو اندر نہ آنے دیں آپ نے امام علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا کہ آپ ان کے قریب آ جائیں آپ نے حضرت فاطمہ سلام علیہ کا ہاتھ پکڑا اور کافی دیر تک اپنے سینے پر رکھا کہ زوران آپ نے امام علی علیہ السلام کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کرنا چاہی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب حضرت فاطمہ سلام علیہ اور حضرت علیہ السلام حضرت حسن الرحسین علیہ السلام نے اس دردناک منظر کو دیکھا تو سب بھی بے اختیار رونے لگے اغمبرِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سید الانبیاء اے امینِ پروردکار اے سفیرِ خدا اے محبوبِ خدا آپ کے گریہ نے میرے قلب کو توڑ کر رکھ دیا ہے میرے جگر کو آگ لگا دی ہے بابا جان آپ کے بعد میرے بیٹوں کو سہارہ دینے والا اور ان سے پیار کرنے والا کون ہوگا کل جب آپ کی رہلت کے بعد ظلم و استبداد کے پیکر میرے گھر پر حملہ آور ہوں گے اس وقت میرا کون دفاع کرے گا آپ کے برادر ارجمن جو آپ کی عدالت و حریت و انسانیت پر مبنی آئین کے یار و یاور ہیں ان کی کون نصرت کرے گا وحی و فرمانِ خداوندی کو کون پاس بانو حامی اور ناصر ہوگا دوبارہ پڑھتیوں وحی و فرمانِ خداوندی کا کون پاس بانو حامی اور ناصر ہوگا یہ کہہ کر حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور اپنا چہرہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر رکھ دیا اور ان کے چہرہ نبوت پر بوسوں کی بارش برسا دی اس طرح امام علی علیہ السلام حسنین شریفین علیہ السلام نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اثر پر ڈال دیا اور بوسے دینے شروع کر دیئے پیغمبرِ غرامی نے اپنا مبارک سر ان کی طرف بلند کیا حالانکہ اس وقت حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دست نبوت میں تھا ان کا ہاتھ پکڑ کر امام علی علیہ السلام کے دست امامت پر رکھ دیا اور فرمایا اے ابو الحسن یہ اللہ اور ان کے رسول کی امانت ہے یہ آپ کے سپورٹ کر رہا ہوں علی جان اللہ اور اس کے رسول کی خوب محافظت کرنا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ علیہ السلام ان کے حقوق اور حرمت کی اچھی طرح سے محافظت کرو گے پیج ٹو نا انٹی ایٹ پہ ہم آگئے ہیں آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی جان خدا کی قسم یہ خاتون جنت ہیں اور جنت کی تمام عورتوں کی سید و سالار ہیں اللہ کی قسم یہی مریمِ کبرا ہیں بریکٹ میں لکھا ہے مشابہت اور منزلت کے اعتبار سے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے خدا کی قسم میں اس عرفہ والا منزل پر نہیں پہنچا تھا حضرت فاطمہ سلام علیہ وآلہ وسلم کے لئے بارگاہ خداوندی میں فضائل و مواہب کی درخواست کی تھی خداوندی تعالی نے میری ساری دعائیں قبول فرمائیں علی جان میں آپ کو جو حکم حضرت فاطمہ سلام علیہ وآلہ وسلم کے لئے دوں اسے بجا لائیے کیونکہ فرشتہ وہی میرے پاس جو پیام لاتا تھا میں نے حضرت فاطمہ سلام علیہ وآلہ وسلم کو اس آسمانی پیام کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کسی سے فاطمہ خوش ہیں اس سے میں بھی خوش ہوں اس طرح میرا رب اور اس کے ملائکہ خوش ہیں علی جان واہی وطباہی ہے اس کے لئے جس نے میری دختر حضرت فاطمہ سلام علیہ پر ظلموں سے تمکیا اس کے لئے بھی واہی وطباہی ہے جس نے ان کا حق غصب کیا آگے لکھا ہے واہی وطباہی ہے اس کے لئے کہ جس نے ان کی حرمت کی حتق کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگایا اور ان کے سر اقدس کے بوسے لئے اور فرمایا فاطمہ جان آپ کا باپ آپ پر قربان حضرت عمام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت رہلت قریب آیا تو آپ نے اپنی دختر گرام آیا سے فرمایا کیا آپ اس بات سے خوشنود نہیں ہیں کہ تمام آزمانوں کے ملائکہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کے فرمان کے لئے آپ کی طرف متوجہ رہتے ہیں کیا آپ کیا فرماتی ہیں تمام ملائکہ آپ کے شہر نامدار کی طرف دیکھتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ کے دشمن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ ملائکہ بارگاہ خداوندی میں ان کے روبرو ہو کر ان سے گفتگو کریں گے اور آپ اور آپ کے شہر کو فتحہ و نصرت دلائیں گے کیا آپ یہ نہیں جاہتی ہیں کہ اس عمر کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ آپ اور آپ کے شہر اور آپ کے فرزندوں کے قاتلوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس پیان کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو ان کی شہادت کی خبر دی اور اس طرح ان کے شہر نامدار اور ان کے شہزادوں کی شہادت کی بھی خبر دی آگے لکھا ہے اے قاری عزیز آپ اگلی فصل میں ایسے یدت نسائل عالمین پر ہونے والے مظالم اور ان کی شہادت اور انجام کا مطالع کریں گے اب ہم آگے ہیں پیش ٹو نائنٹی نائن پر لکھا ہے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے والد گرامی سے پوچھا کہ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت کو لکھنے والے نہیں تھے اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل اور مکائل علیہ السلام اس تحریر پر گوا نہیں تھے پانچ میں نورِ ولایت فرماتے ہیں میرے بابا نے کچھ لمحات کے لیے اپنے سرِ مبارک کو جھکا لیا پھر آپ نے فرمایا اے فرزند بلکل اسی طرح تھا جس طرح آپ نے کہا ہے جس وقت پیغمبر اسلام جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت رہلت غریب آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل ایک محکم بصیت نام ملے کر پیغمبر اسلام کے حضور پہنچے تھے جبرائیل نے جبرائیل کے ہمراہ فرشتوں کی ایک کثیر تعداد بھی تھی آگے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرشتہ وحی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اس وقت جو لوگ آپ کے پاس ہیں سوائے اپنے جانشینوں وحی کے باقی سب کو باہر جانے کا حکم دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اکیلے باقی رہ جائیں تاکہ آپ کے جانشین وہ وسیعت نام وحیم سے وصول کریں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہی بنائیں کہ وہ آپ کے جانشین ہیں اور ہم انہیں آپ کے عمل کا مسول جان سکیں پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ سوائے علیہ اور فاطمہ کے باقی سب حجرے سے باہر چلے جائے جب تمام لوگ باہر چلے گئے تو جناب جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا خدا واند تعالیٰ آپ پر درود و سلام پھیج رہا ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ یہ وہ وسیعت نامہ ہے میں آپ سے اہد لیتا ہوں اور اس پر ہر صورت پر عمل کرنا ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ بنایا ہے اور اس مورد پر فرشتوں کو آپ کے لئے گواہ بنایا ہے میں بھی اس پر گواہ ہوں اور میری گواہی کافی ہے اگلا پیرگراف ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک لرز اٹھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل میرا پروردگار کو سلام ہے اور اسی سے ہی سلامتی ہے اور اسی کی طرف سلامتی کی بازگشت ہے اس ذات نے سچ فرمایا اور بہترین عمل کیا ہے وہ کتاب میرے حوالے کیجئے جناب جبرائیل نے وہ وسیعت نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا اور رسول اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام کے حوالے کیا آپ نے فرمایا کہ وہ اس وسیعت نامے کو پڑھیں حضرت علی نے اس وسیعت نامے کو حرف بحرف پڑھا اگر لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا علی جان یہ میری طرف سے میرے رب کا اہد ہے اور یہ اس کی شرط اور امانت ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اس ذات کا پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں اور اپنی امت کے لیے خیر و فلا کو عرف و عالیٰ کر رہا ہوں حضرت امام علی علیہ السلام نے عرش کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے مجھ تک اپنا پیغام پہنچا دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم نے خیر و فلا کا مظاہرہ فرمایا ہے جو کچھ آپ نے فرمایا ہے میں ہم آگے ہیں پیش 300 پر لکھا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس عمر پر میرے کان آنکھیں گوشت خون سب ان حقائق پر گواہ ہیں اس ذوران جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اس مطلب پر گواہ ہوں پھر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی جان آپ نے میری وسیعت لے لی ہے اور اس پر آگاہی حاصل کر لی ہے اور اسے پورا کرنے کی زمانت دی ہے حضرت علی نے ارس کیا جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے میں اس وسیعت پر عمل کرنے کی زمانت دیتا ہوں خداون دیتا اللہ میرا یارو یاور ہے وہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق انایت فرمائے گا پیغمبر اسلام نے فرمایا اس و جبریل علیہ السلام و میکائل علیہ السلام میرے اور آپ کے ترمیان گواہ ہیں اور ان دونوں کے ساتھ جتنے ملائکہ ہیں اس مورد میں میں انہیں گواہ بناتا ہوں حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں یہ سبھی گواہ ہے اور میں بھی انہیں گواہ بناتا ہوں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا کہ امام علی علیہ السلام خداوند تعالیٰ کے ان تمام حکامات پر عمل پیرا ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا علی جان کیا آپ اس عہد پر کامل شرائط کے ساتھ عمل کریں گے اور اس عہد کے اندر جو کچھ ہے اس کی تعمیل کریں گے کیا آپ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی اور اس کے دشمن سے دشمنی رکھیں گے اپنے حق کے غصب ہونے پر صبر کریں گے اور دشمن کی دشمنی کے مقابلے میں غصے کو ضبط کریں گے اور اپنی حرمت کی پامالی کو برداشت کریں گے خدا آپ سے ان تمام امور کا اہد لینا چاہتا ہے امام علی علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ حضرت امام علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ ازاد کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور انسان کو پیدا فرمایا جب جناب جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر رہے تھے تو میں اس وقت ان کی باتیں سن رہا تھا جناب جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین امام علی علیہ السلام پر واضح کر دیجئے کہ ان کی حطہ کی حرمت کی جائے گی ان کی حرمت اللہ اور اس کے رسول کی حرمت ہے علی جان تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق و عدالت کی راستے میں آپ کے محاصن شریف آپ کے سر کے خون کے خضاب ہوں گے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے جبرائیل سے مسائب و علام اور انقلاب زمانہ کی دردناک باتیں سنی تو میں نے بے اختیار فریاد بلند کی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گرا اور پھر فوراً جواب دیا کہ یہ مسائب و علام اللہ اور اس کے دین کی سر بلندی کے لیے قبول ہیں اب ہم پہنچ گئے ہیں سامین پیش 301 پر یہاں لکھا ہے کہ اگر لوگ میری حرمت کو ضائع کریں گے اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو معتل کریں گے مقررات دین کو پارا پارا کریں گے کعبے کو ویران کریں گے اور میرے محاسن کو میرے سر کے خون سے رنگین کریں گے میں فرمانِ خداوندی اور اس کی خوشنودی اور دین اور انسانیت کے مسالے کے لیے اپنی جان تک بھی دے دوں گا اور سبر و تعمل کا مظاہرہ کروں گا اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حسنین شریفین علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں واپس بلالیا اور انہیں بھی پیش آنے والے انقلابات وہاں وعدثات سے آگاہ فرمائے انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت امام علیہ علیہ السلام نے دیا تھا آگے پڑھتے ہیں لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ وسیعت نامہ جو آسمان سے ملائکہ لائے تھے جو مہر شدہ تھا امیر المومنین حضرت امام علیہ علیہ السلام کے حوالے کیا راوی نے حضرت امام موسی قازم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اس وسیعت نامے میں کیا لکھا ہوا تھا سوال یہ نشان آگے لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا میں اسم اللہ تعالی کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنتیں لکھی ہوئی تھی راوی کہتا ہے کہ میں نے معصوم سے پوچھا کیا اس وسیعت نامے میں حضرت امام علیہ السلام کے حق کا غصب ہونا اور ان پر ہونے والے مظالم کی تفصیلات تھی معصوم علیہ السلام ہم نے فرمایا جی ہاں اللہ کی قسم اس میں تمام واقعات تفصیل کے ساتھ درش تھے کیا تم نے اللہ تعالی کا یہ قول نہیں سنا یہ قول جو ہے اس کا ترجمہ میں پڑھنے جاری ہوں کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے اور جو کچھ آگے بھیج چکے ہیں اور جو آثار پیچھے چھوڑ چھوڑے جاتے ہیں سب کو ہم لکھتے ہیں اور ہر چیز کو ایک امام مبین میں جمع کر دیا ہے اور یہ حوالہ ہے سورہ یاسین آیت نمبر بارہ کا آگے لکھا اللہ کی قسم رسول اللہ نے اپنی رہلت کے آخری لمحے میں حضرت امام علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں ان احوال سے متعلق نہ کروں جو تُون دونوں کو پیش آنے والے ہیں دونوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ خدا کی قسم اپنے دشمن کی دشمنی اور اس کی بدسلوکی پر سبر کرنا ہوگا ہمیں جو شرعی تکلیف دی گئی ہے ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے اور ہمیں ہوں گے اور امت کی نجات اور ان کی فلاہ کے لئے کام کریں گے ہم آگئے ہیں پیش 302 پر لکھا ہے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مقدس امیر حریت کی جھولی میں تھا حضور کو اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک آپ اپنی دختر فرزانہ کے سر کہ وہ اسے نہیں لے لیتے تھے اس دورانہ آپ نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا ان کی پیشانی کو چوما آپ انہیں بوسے بھی دے رہے تھے اور گریہ بھی فرما رہے تھے اس وقت آپ اتنا روئے کہ آنسوں کے سہلاب سے آسمان کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہاسن شریف بھیگ گئے ادھر حسنین شریفین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کو بوسد بھی دے رہے تھے اور زارو قطار رو بھی رہے تھے آگے لکھا ہے حضرت امیر علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے فرزندوں کو حجرہ پیغمبر سے باہر لے جائیں تو رسول اللہ نے انہیں روک دیا اور پرمایا علی جان انہیں میرے پاس رہنے دیجئے تاکہ وہ سیر ہو کر میری خوشبو سنگ لیں اور میں ان کی خوشبو سیر ہو کر سنگ لوں میرے بعد بہت جلد انہوں نے انقلابات زمانہ کے ہاتھوں حیران و پریشان ہونا ہے انہوں نے ناقابل برداشت رن جو دو کٹھانے ہیں خداوند تعالیٰ ان لوگوں پر لانت کرے جو ان دونوں پر مظالم ڈھائیں پھر آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی خدایا میں اپنے ان دونوں شہزادوں کو ان کے والد گناہ قدر سمیت تیرے حوالے کرتا ہوں اور یہاں پر ہم جو یہ پہڑے تھے وہ سارا مکمل ہوا اب ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں اور ہیڈنگ ہے کہ کیا آپ مجھ سے گفتگو نہیں کریں گے بس یہ لکھا ہوئے آئیے جانتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے لکھا ہے اے قاری عزیز حضرت فاطمہ زہرہ کا حال مت پوچھئے بطول سلام اللہ علیہ اپنے سامنے اپنے مہربان بابا کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ آستانہ رہلت پر ہیں ان کے قلب و جگر پر جو بیٹ رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے اپنے مہربان بابا کی یہ حالت ان سے دیکھی نہیں جاتی ان کی آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح برس رہی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ اپنے رفیقِ آلہ کے پاس پہنچ جائیں گے ان پر جو رحمت کا بادل ہمیشہ برست رہا ہے ان کا برسنا چھٹ جائے گا اور وہ رو بھی رہی تھی اور اپنے بابا سے باتیں بھی کر رہی تھی اور وہ عرض کر رہی تھی ترجمہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں میرا سر اور میرے جسم و جان آپ پر فدا ہو جائیں پھر اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں میں اس کا ترجمہ پڑھ ہوں کہ اے بابا جان میری نگاہیں آپ کے چہرے نبوت پر لگی ہوئی ہیں آپ اس وقت آستانہ فراق و فرقت میں ہیں میں آپ کے وصال اور احلت کے لمحات کو دیکھ رہی ہوں انہوں نے آپ کا تواف کرنا شروع کر دیا ہے بابا کیا آپ مجھ سے کلام نہیں کریں گے سوال یا نشان پیغمبر اگرامی نے فرمایا جی ہاں اے میری بیٹی میں آپ سے جدہ ہو رہا ہوں میرا سلام آپ پر ہو سامین ہم پیش 303 پر آگئے ہیں پھر لکھا ہے کتاب کشف الغمہ میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی سے فرمایا اے میری پیاری بیٹی میرے بعد آپ سلام علیہ علیہ نے انقلابات زمانہ کو دیکھنا ہے میرے بعد آپ پر مظالم ڈھائے جائیں گے کچھ لوگ بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کی حقوق آپ سے چھین لیں گے آپ کو مستغاف میم سین تے زواد این فے مستغاف کر دیا جائے گا جس کسی نے آپ کو آزردہ خاطر کیا اس نے مجھے آزردہ خاطر کیا جس نے آپ پر ظلم مظالم ڈھائے اس نے مجھ پر مظالم ڈھائے جس نے آپ پر جورو جفا کیا اس نے مجھ پر جورو جفا کیا جس نے آپ سے اچھا سلوک نہ کیا اس نے مجھ سے قطع رحمی کی جس نے آپ سے عدل و انصاف کیا اس نے مجھ سے عدل و انصاف کیا کیونکہ آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں آپ میرے جسم کا حصہ ہیں اور آپ ہی میری روح ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بارگاہ خدا بندی میں اپنی امت کے اس ظالم کی شکایت کرتا ہوں کہ جو آپ پر ظلم کرے گا آگے لکھا ہے کچھ لمحات کے بعد امیر المومنین علیہ السلام حضرت امام علی سوری دوبارہ پڑھتی ہوں کچھ لمحات کے بعد امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا مہربان اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی کے سوق میں آپ کے عجر و جزا میں اضافہ فرمائے نہیں دوبارہ پڑھتی ہوں کچھ لمحات کے بعد امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا مہربان اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوق میں آپ کہ عجر و جزا میں اضافہ فرمائے کیونکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف واپس بلالیا ہے بس پھر کیا تھا کہ صدای گریہ و شیون بلند ہوئی جو آسمان تک جا پہنچیں وہ دن تاریخ انسانیت کا تلک ترین دن تھا اس دن اہل ایمان کے قلوب پر دردناک ترین ضربات لگیں یہ اتنا عظیم صدمہ تھا جس سے ہر دل درد سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا جس طرح اس دن گریہ ہوا تاریخ بشر اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی جیہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت سے جہاں پوری کائنات غب میں ڈوبی ہوئی تھی وہاں سب سے زیادہ غم زدہ مسئیبت زدہ حران و پریشان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی خدا جانتا ہے کہ ان لمحات میں خاتون جنت پر کیا گزری ہوگی وہ دل کس حال میں تھا جسے اپنے بابا سے اپنی جان سے زیادہ محبت تھی وہ اپنے بابا پر ہر وقت قربان قربان رہتی تھی آپ سلام اللہ علیہ وآلہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے مہربان بابا نہائیتی سکون کی حالت میں ہیں اب ان کے ملکوتی جسم میں کوئی حرکت باقی نہیں رہی ان کی بلند و بالا روح کو ملائکہ آسمان کی طرف لے گئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ آرام پذیر ہیں اب یتیم دخترنے سے برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے نالو فریاد بلند کرتے ہوئے فرمایا سامین ہم پیش 304 پہ آگئے ہیں فرمایا انبرٹڈ کاما میں ترجمہ پڑھنے جاری ہوں جانے جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خدواندی میں پہنچ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کے قریب ہو چکے ہیں جانے جانا آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے جانے جانا اے بزرگوار ہستی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کی خبر میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دی ہے جانے جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سید و سالار ہیں کہ آپ نے اپنے رب کی دعوت پر لبے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے ملائکہ کا آپ پر درود اور سلام ہو انبرٹڈ کاما کلوز پھر آگے لکھا ہے کہ اس وقت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حالا کہ آپ کی آنکھ ساون کے بادلوں کی طرح برس رہی تھیں یا رسول اللہ شہزاد حسنین شریفین بلند آواز کے ساتھ گریہ و فریاد کر رہے تھے اور نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہے تھے ایک قرام بپا تھا ہر طرف صدائے گریہ و شیون کا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی سامین یہاں پر ہم اپنی اس ریڈنگ کو روکتے ہیں ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے انشاءاللہ یہی صفحہ یعنی 304 سے اگلی آوڈیو میں ہم مل کر پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں خدا حافظ فی امان اللہ